لاہور میں دفعہ 64 نافذ نگران حکومت پنجاب نے امن و امان کنٹرول کرنے کے لیے رینجرز طلب کر لیے زمان پارک اور اہم مقامات پر تیونات کیا جائے گا نگران وزیر اعلی اطلاعات پنجاب آمیر میر کے بطابق لاہور میں دفعہ 64 ایک روز کے لیے نافذ کی گئی ضرورت پڑھنے پر دائرہ کار بڑھایا جا سکتا ہے دفعہ 644 کے نفاس کا کوئی جواز نہیں پنجاب حکومت کا فیصلہ لاہور ہائی کوٹر الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں گے امران خان نے قانونی ٹیم کو ہدایہ جاری کر دی شاہ محمود قریشی کیسے ہیں مریم نواز پورے پروٹوکول کے ساتھ جلسے کر رہی ہیں ہماری انتخابی ریلی پر پاوت دیا لگائی جا رہی ہیں کارکنان کو دو پہر دو پٹے زمان پارک پہنچنے کی ہدایت امران خان کا آنس لاہور میں دو پہر دو بچے انتخابی ریلی کی قیادت کا اعلان حماد اظہر کی کارکنان کو پورا من رہنے کی ہدایت کہا ہم نے لاشے گرا کر الیکشن ملتوی کرانے کا پلین بنانے والی حکومت کے ٹریپ میں نہیں آنا مریم نواز نے لاش نوشتے گس کی تصویر ٹوئیٹ کے ساتھ شیئر کر دی لکھا جس کی سیاست لاشوں کی محتاج ہو جائے یہ جان لو اس کا ہر ہر بانا کام ہو چکا مریم نواز آج لاہور میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کریں گی کراچی میں شہرہ فیصل پر سولہ منزل عمارت میں خوفناکات صدقی فائر برگیٹ کی دوست نوکل اور چودہ فائٹینڈرس نے آق پر قابو پا لیا کولینگ کا عمل چاری تیسرے درجہ کی آگ کے شولے دور دور تک دکھائے دیئے آتی صدقی کے باعث عمارت میں موجود چوکیدار نے چھلانک لگا کر جان بچائی معمولی زخمی ہوا پر اس کے مطابق چوکیدار کے علاوہ کوئی شخص عمارت میں موجود نہیں تھا پاک فوج نے گلگت کے قریب برف سے ڈھکے برزل پاس کو ٹرافک کے لیے کھول دیا برزل پاس پاک فوج اور عوام دونوں کے لیے اہم چیک پوائنٹ ہے پچاس سے ساٹھ ہزار گاڑیاں گزرتی ہیں پاک فوج کے جوانوں نے برف ہٹانے کے لیے سخت محنت کی لاہور میں جشن بہرہ کے تحت ٹور دی لاہور سائیکل ریس بے آلیس کلومیٹر پر مجتمع لبارٹی مارکٹ سے شروع ہو کر لبارٹی مارکٹ میں ہی ختم ہوگی آج میراثن ریس کا بھی انعقاض کیا جا رہا ہے اور پی ایس ایل میں آج دو مائچس کھیلے جائیں گے دو پہل دو بجے پنڈی سٹیٹیم میں سلامباسی یونائیٹڈ کا مقابلہ پر شاور ظلمی سے ہوگا شام ساتھ بجے کسافی سٹیٹیم میں لاہور کلندرز اور کراچے کنگز کی ٹیم میں ان ایکشن ہوں گی کراچے کنگز ایمنٹ سے باہر ہو چکی میچ مہار ریت کا پائنٹ سٹیبل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا